موابیہ بن یزید نیک جوان اور عابد ظاہر شخص تھا اہل شام نے یزید کے وفات کے وقت اس کے ہاتھ پر بیت کی موابیہ بن یزید بیمار بھی تھا اور اس بیماری کی حالت میں اس کے ہاتھ پر بیت کی گئی موابیہ بن یزید سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی وہ خلافت کے لیے نامزت کر دو موابیہ بن یزید نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر خلافت کی طاقت کو نہ پاتا تھا تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو خلیفہ بنایا میں نے سوچا کوئی شخص عمر فاروق کی طرح مل جائے تو اس کو خلافت سپرد کر دوں لیکن نہیں ملا پھر میں نے چاہا کہ جس طرح عمر فاروق نے کچھ آدمیوں کو نامزت کر دیا تھا کہ ان کے بعد وہ خلیفہ کو منتخف کرے اسی طرح میں بھی کچھ آدمیوں کو نامزت کر دوں لیکن میری نگاہ میں ایسے لوگ بھی نہیں آئے تم کوئی اختیار ہے جس کو چاہو خلیفہ بناو مجھے ساروکار نہیں اور صرف چالیس دن یا دوسری روایت کے مطابق دو مہینے اور تیسری روایت کے مطابق تین مہینے خلافت کر کے بیس سال کچھ مہینے کے عمر میں فوت ہوا موسیقی